میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نہو چار بیٹے لے کے عہد کے میدان میں آئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے اور میں ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہایت پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرم میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اصلہ تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی امہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا اے ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت ہچوما فرمایا جہاں تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی امہ کہہ کے ہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے دل میں دھڑکنے والا سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیس آبا ہے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی میں محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا نے آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے ہی ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بننے مسجد آباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈا دے